روز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کے روزے جس مسافر کے لیے سفر میں چار رکعتی نماز کے بجائے دو رکعت پہننا ضروری ہو وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھ رہا ہو مثلا اس کا پیشہ ہی سفر ہو یا جس کا سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو تو ضروری ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھے ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروح ہے اور اسی طرح رمضان مبارک کی چوبیسویں تاریخ سے پہلے بھی سفر کرنا مکروح ہے یعنی اس مہینے کی جو غرمت ہے اس مہینے کی جو عظمت ہے ان روزوں کا جو احترام ہے ان کے پیش نظر انسان کو چاہیے کہ وہ خود سفر سے بچے سفر سے اس لیے بچے تاکہ اس کے روزے بچے رہے فرمضان زبادہ گر سفر میں جاتا ہے کیونکہ روزے جائیں گے روزے قضا ہوں گے تو جب رمضان مبارک میں روزے جو ایک بہار ہوتی ہے روزوں کی اس میں نہیں رکھ سکتا تو رمضان مبارک کے بعد اس کو رکھنا بڑا مشکل ہے کہ ان کی قضا کر سکے لہٰذا کوشش یہ کرے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں کسی بھی صورت میں انسان کا روزہ قضا نہ ہو اگر وطن میں ہے حتیل امکان کوشش ہونا چاہیے صحت کے ساتھ اگر ہے تو روزہ رکھیں اگر کہیں باہر کا ارادہ ہے بھی تو پروگرام کچھ ایسا بناے تو اس کا روزہ نہ جائے مثلا رات کو سفر کرے یا مثلا زہر کے بعد سفر کرے اور دوسرے دن زہر سے پہلے پہلے واپس آ جائے روزہ صحیح رہے گا اگر کوئی کام مثلا یہاں سمدہ بات میں ہے یہاں سے زہر کے بعد نکلے زہر کے بعد نکلے شام کو وہاں جاگنے کے بعد کام کیا جو بھی کام ہو پر نکتایا راتی کو واپس آ جائے یا اگر رات کو واپس نہیں آ سکے صبح کو نکلے اور زہر سے پہلے پہلے یہاں پہنچ گئے یہ روزہ صحیح رہے گا جو گئے تو یہ بھی روزہ صحیح ہے واپس آئے یہ بھی روزہ صحیح رہے گا ورس کے مہمارک روزان کوشش یہ ہونا چاہیے کہ روزہ انسان کا چھوٹنے نہ پائے کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے اگر سفر روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے خوب میں مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے لیکن اگر مغرب تک اسے معلوم نہ ہو سکے کہ سفر میں بھی روزہ باطل ہوتا ہے تو جو روزہ اس نے رکھ لیا ہے وہ روزہ صحیح رہے گا اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے یا یہ بھول جائے کہ وہ مسافر کا روزہ باطل ہوتا ہے اور سفر دن اورہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ باطل ہے اگر روزہ دار زہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ اپنے سفر کو پورا کرے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر روزہ دار زہر کے بعد سفر کرتا ہے اور عموماً رمضان مبارک میں ایسے ہی پلاننگ کرنی چاہیے کیوں اس کا روزہ محفوظ ہے اگر روزہ دار زہر کے بعد سفر کرتا ہے تو کیونکہ اب ظاہر دار اب تو مقربی ہوگی بیچ میں زوال بائے گا نہیں تو اس کا روزہ صحیح رہے گا اور اسے چاہیے کہ وہ اس روزے کو پورا کرے یعنی اس کی خضادی اس کے اوپر نہیں ہوگی ہے اگر روزہ دار زہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ اپنے روزے کو تمام کرے اور اگر زہر سے پہلے زفر کرے اور رات کے بھی سے سفر کا ارادہ رکھتا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہاں اب اگر آپ کو صبح سفر کرنا ہے سہری کے بعد تو یا تو ہم زہر سے پہلے پہلے واپس آ گئے اگر زہر سے پہلے پہلے واپس نہیں آ سکتے اور رات ہی سے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کل احمد آباد جائیں گے یا مہوہ جائیں گے رات ہی سے ارادہ کیے ہوئے تھے اب صبح کو ہم اٹھنے کے بعد ہم نے کہا کہ چلو تو سفر کرنا ہی ہے یا درہا ہم تھوڑا سا چائے ناشتہ کرنے کے بعد پھر اپنا چلیں گے تو اس صورت میں اگر وہ گھر پہ رات سے ارادہ تھا اس کا جانے کا اور صبح وہ چائے ناشتہ کرتا ہے تو اس کے اوپر تضا بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا پھر کرے کیا اس کو کرنا یہ ہے کہ یہ اگرچہ رات سے ارادہ رکھتا تھا کہ صبح کو یہ سفر میں جائے گا لیکن یہ صبح جب تک کی حد ترخص کی راست نہ کر جائے اس وقت تک کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے اگرچہ روزہ نہیں رکھنا ہے آج اس کو سفری بھی جانا ہے کل روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن پھر بھی جب تک کی حد ترخص کی راست نہ کر جائے اس وقت تک وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے اگر کھائے پیوے گا تو اس کے پر قضا بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا لہٰذا حد ترخص کیا ہے حد ترخص اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے شہر کی بیواریں یا شہر کی آواز ہیں جو آمدو سے شریعت کا مسئلہ ہے کہ شہر کی ازان کی آواز آنا بگ ہو جائے اب ظاہر سے بات ہے جہاں آج کل کی اس شور شرابے کے ماحول میں ازان کی آواز تو وہاں بھی نہیں جائے گی لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی تب بالکل پالوشن نہیں تھا اور صبح اگر کوئی ازان دیتا تو کم سے کم دو کلومیٹر تک آواز جاتی تھی بغیر مائک کے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ شہر سے گلنے کے بعد اگر دو تین کلومیٹر انسان کے راست کر جاتا ہے شہر عبادی شہر کی حد ختم ہونے کے بعد اگر دو تین کلومیٹر کے راست کر جاتا ہے تو پھر حد ترخص شروع ہو جاتا ہے حد ترخص میں پہنچنے کے بعد جہاں سے شہر کی دیوار ہے یعنی شہر نہ دیکھے یا اس کی آوازیں نہ پہنچیں اس جگہ پھر وہ انسان کچھ بھی کھا سکتا ہے یعنی آپ یہاں سے جانے کے بعد دس کلومیٹر کے بعد اگر کوئی ہوتل آتا ہے بیس کلومیٹر کے بعد کوئی ہوتل آتا ہے تو آپ وہاں ناشتہ کر سکتے ہو لیکن گھر پہ ناشتہ کر کے نکل نہیں سکتے اگر مسافر ماہ ہمارکہ رمضان میں چاہے وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور زہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں جس دس دن رکنے کا ارادہ ہو اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے ہم احمد آباد تو جا رہے ہیں آج لیکن ہمارا وہاں دس دن رکنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں ہم یہاں سے روزہ رکھے جائیں ایسے جائیں کہ زوال سے پہلے پہلے نکل جائے یا زوال کے بعد جانتا کہ بیچ میں زوال نہ ہو اگر زوال کے بعد نکلتے ہیں اور ہمارا دس دن رکنے کا ارادہ ہے تب ہی ہمارا روزہ صحیح رہے گا ہم زوال سے پہلے نکلتے ہیں زوال سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر آگے ہم کو دس دن رکھنے کا ارادہ ہے تو ہمارا روزہ صحیح رہے گا اور ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں یا اسی طریقے سے کوئی بمبائی سے یا مہوہ سے اپنے وطن آراد ہون اگر تو اس کو بھی یہی صورت ہوگی اگر زہر سے پہلے پہلے وہ وطن پہنچ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ پورا کرے گا اور باقی دکھ تو روزہ اس کے اوپر ہائی ہے اگر مسافر زہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں دس دن قیام کرنا چاہتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا اگر زہر کے بعد وطن پہنچتا ہے یعنی زہر زوال اگر سفر میں ہو جاتا ہے تو بھی روزہ صحیح نہیں ہے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ زوال یعنی زہر کا وقت بیش سفر میں نہیں ہونا چاہیے اگر یا تو گر وہ زوال سے پہلے پہلے اپنی منزل پہنچ جائے یا پھر زوال کے بعد سفر شروع کرے تو اس صورت میں انسان کا روزہ صحیح رہے گا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو اثر کے بعد میں یہی جو پر بیٹھا ہوں آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں برمحمد وعالے محمد صلوات